موسیقی زیرے بحث موضوع میں موجود لفظ رسمِ اعزان سے مراد وہ آواز جو چودہ سو سال پہلے مکہ کی گلیوں سے شروع ہوئی اور تاق قیامت جائے رہے گی اور روحِ بلالی سے مراد وہ جذبہ جس کی بنیاد مسجدِ نبی کے چبوترے سے پڑی اور آج تک ہر مسلمان کے دل میں روحِ بلالی اس جذبے کی شکل میں موجود ہے آلی وکار بلال ایک شخصیت کا نام نہیں بلال تو ایک کردار کا نام ہے یہ کردار ہر دور میں دنیا کی افرق پر اپنی جذبے کی بدولت راج کر رہا ہے لیکن میری مخالفت میں آنے والے یہ عقل کے اندھے ڈلیلوں کے بجائے جھوٹی تعویلوں پر یقین رکھتے ہیں اور اس زوم میں مبتلاہیں کہ آزان محض ایک رسم رہ گئی ہے آلی وکار یہ اس آواز کو ایک رسم قرار دے رہے ہیں کہ جو جب آن حضرت کے دل سے نکلتی تو کفارِ مکہ کے دل دہل جائے کرتے جو عرق کے باسیوں کو جو حیاتِ نوکہ پیغام دیتی جو اندلس میں روحِ بھلالی پھونڈاتی جو جب جو مجدد دل پہ سانی بابا فرید گنچ مہین الدین چشتی اور گنچ بخش بن کر لوگ کے دلوں کو فتح کرتی اور کبھی بوئے اصداللہ ہی بیدار کرتی تو کیا وہ آواز جو خلا میں بھی سنی جا سکتی ہے ایک رسم ہے نئی زیبتار ہرگز نہیں وہ سہر جس سے لرستہ ہے شبستانِ وجود ہوتی ہے بندہِ مومن کی ازان سے پیدا آلی وکار موضوع کی حق میں بڑے بڑے دعوے کرنے والے دن کو رات بتا کر مایوسی پھیلا رہے ہیں اور ان کی آواز ابھی بھی ایمان میں سنی جا سکتی ہے کہ رہ گئی اس میں ازان روحِ بلالی نہ رہی تو میں ایک پاتر و لکل دیوان اسے کہنا چاہوں گی کہ اپنی اکل سے پردے ہٹاؤ اور ماضی کے دریجو میں جھان کر دیکھو کہ کس طرح بلال کے پیروکارو نے بلال کے کردار کو زندہ رکھ لیے اپنے سروں کو سلیبوں پر چڑھا دیا اپنے جسم کو لہو لہان کروایا اپنے بازو کلم کروائے کہ زیوکار دیکھئے امام احمد بن حمل کو جو اپنے تنے نازک پر کوڑوں کی برسات سہتے رہے اور دیکھئے سلاح الدین کو غربی کو زنگی کو اور کسن کو جو منافقوں پر آزاد بن کر پرستے ہیں آلی وکار روح بلالی بلند بانگ ڈاؤں سے ہتا نہیں ہوتی اس کے لیے آزمیر ہوسٹے کو رہبر بنا کر ان کے سلیتاروں کی روشنی میں رفتار ٹیس کرنا پڑتی ہے اور آزان کے پیغام کو روح میں ڈال کر دنیا تسخیر کرنے پڑتی ہے لیکن کوئے کے مینڈکوں کو کیا معلوم یہ تو ڈائرے کے سرگردہ ڈائرے کے مارے ہوئے لوگ ہیں جو اس بات پر ڈٹ چکے ہیں کہ روح بلالی نہیں رہی تم ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ بتائیں مجھے وہ کون سا جذبہ ہے جو یاسین ملک کو بدنا میں زمانہ تہاڑ جن میں بھی پوری قوت کے ساتھ پڑا رکھتا ہے بتائیں مجھے وہ کون سا جذبہ ہے جو بڑے علی گلانی کو اپنی جہدے موسلسل سے ہٹنے نہیں دیتا بتائیں مجھے کہ جب دشمن نرکاتا ہے تو ہمارے مجھے دشمن وہ گھر سے اٹھالے آتے ہیں بتائیں مجھے وہ کون سا جذبہ ہے کہ جس پر کشمیری اللہ اکبر کی صدا بلند کر کر ہم لے کے رہیں گے آزادی خجام پی کر جامع شہادت نوش کرتی ہے حالی وقار ان سے کیا پوچھتے ہیں یہ تو یہ تو مغربی پیروکار ہیں اور فیس بوک انسٹرگرام پیٹر اور ویٹس ٹیپ میں روح بلالی تراش کر رہے ہیں تو میں ان سے کہنا چاہوں گی بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے آلی وقار خدا تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس میں روح حیوانی اور روح ناتکہ دونوں کا بیش جال دیا سماج میں اچھی اور بڑے اناصر موجود ہوتے ہیں لیکن یہ ضرور تو نہیں کہ ہم چند بد کردار لوں کی وجہ سے تاریخ میں اسلاف کی قربانیوں کو پسے پوچھ ڈال دیں آلی وقار میری نادان دوستوں نے بھی ایسی توہمات کے امبار اٹھائیں تاریخ میں اسلاف کی قربانیوں پر پردہ ڈالتی ہیں اپنا رشتہ اجالوں سے منقطع کر کر تاریخیوں کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں لیکن تاریخیوں کو سبات کہاں روحِ بلالی کے بارس ان تاریخی پرستوں کو آزانِ بلال سے طلوع ہونے والی سباہ کا دوام بخشے رہیں گے اور ہمیشہ یہ پیغام دیتے رہیں گے کہ لشکر بھی تمہارا ہے سردار بھی تمہارا ہے تم جھوٹ کو سچ لکھ دو اخبار بھی تمہارا ہے کونِ مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا تم ہو فرعون تم موسا بھی ضرور آئے گا تم ہو فرعون تم موسا بھی ضرور آئے گا